گلڈن وائسز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا آدم پاروک احمد اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل گلڈن وائسز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائنک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور جناب اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے جنر محمد فرحان جب شید خانے ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پاکستانی فلموں میں پائل کے گیت ناظرین پائل دراصل پازیب کا ایک دوسرا نام ہے پائل ایک لفظ ہے جبکہ پائل سالسی لفظ بھی ہے پیروں میں بندی وہ خوبصورت زنجیر جس کی آواز سے کھنک پیدا ہوتی ہے اس کو پائل کی جھنکار کہتے ہیں ہمارے فلمی شاعروں اور موسیقاروں نے پائل کی آوازوں کو مختلف سازوں کی مدد سے گیتوں کو کلاسیکل رنگ دے کر ان گیتوں کو ہمیشہ کے لیے عمل کر دیا اس دور میں اس قسم کے گیت عوام میں بہت مقبول ہوا کرتے تھے آج بھی ان گیتوں کو سنا جائیں تو یہ کانوں میں رست دولتے ہیں تو ناظرین اب ہم ایک فلم کی بات کریں گے جو انیس سو چون میری لیڈری تھی اور بڑی ہی یادگار اور نقواتی فلم تھی فلم کا نام تھا گمنام جس کے فلم ساز تھے گیئے گلہ اور عدیتکار تینور کمال پادشاہ اور اس کے تمام گیتوں کو مصور کھن موسیقی سے سمارا تھا موسیقی ماستر رینایت حسین نے اس گیت کو لکھنے والے ماضی کے مشہور اور معروف فلمی شایر صحف الدین صحف تھے انہوں نے اس گیت سے فلم دنیا میں شورت اور عزت پائی اس فلم کے تمام گیت بہت پسند کیے گئے اس کا ایک گیت جس کے بول ہیں لاکھ چلیرے گوری تھم تھم کے پائل یہ گیت ہیں چھم چھم کے یہ نقمہ اجمال باروں نے گایا تھا اس فلم میں سبیہ خانم نے ہنستی مسکراتی پگلی کے روب میں پر اثر کردار نگاری کر کے دھوم مچا دی تھی اور جناب فلم گمنام کی دیگر کاسک میں شامل تھے صدیر راگنی اور ایم اسماعیل ناظرین اب اب بات کریں گے انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہونے والے نقماتی شاہکار فلم نید کے بارے میں جس کے فلم ساز ایسے ملک اور اندائدکار تھے حسن تارک اس فلم کی وحسی کی ترتیبی تھی رشید اترے نے اس فلم میں نور جہاں کی اداکاری کابل انکرشت تھی بلکہ ترامل نور جہاں نے اس فلم میں غریب کوئلہ ٹونے والی کا تبدار ادا کیا تھا جس کا خواب پورا نہ ہو سکا اس کا ایک گیت جس میں پائل کا ذکر ہے نور جہاں کی آواز میں تھا اور انہی پر ملپایا گیا تھا بہت مشہور ہوا اور جس کے بول ہیں چھن چھن باجے پائل باجے سامریا اور اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھے اسلم پرویز ملکہ ترنم نور جہاں نیلو تالش اور علاہ الدین اب ناظرین بات کریں گے انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی گریلو فلم سلمہ کی جس کے فلم ساز تھے اشفار ملک اور ایڈرکار تھے اہم ملک اس کی موسیقی ترتیبی تھی رشید اترے نے اس فلم اداکار علاہ الدین نے بہترین کردار نگاری کا مظاہرہ کیا اس کی دیگر کاسٹ میں شامل تھے اجاز بہار اور رکسانہ اور اس فلم کا گیت تھا اونچی اونچی راہوں میں پائل مورا چھن گئے اور اب بات کریں گے ناظرین انیس سو اکسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم گرفان کا اس کے فلم ساز سے ادا کر درپن اور ہداکار تیر سلمان اس فلم کی موسیقی ترتیبی تھی رشید اترے نے بطور ہداکار ایس سلمان کی یہ پہلی فلم تیز کی تمام گیت سپر اٹھ تھے اس فلم کی کاس میں شامل تھے مسارت نظیر درپن ایس سلمان نظر تالش اور غلام محمد اور اس فلم کا گیت تھا چھن چھن باجے پائل ماں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں انیس سو باسٹھ میں ریلیز ہونے والی کلاسیکر اور کامیاب فلم گھنگڑ کا یہ اپنے دور کی سپر اٹھ اور شاکار فلم تھی اس فلم کے ممساز اور اداعکار موسیقی تھے خاجہ خوشید انور انہوں نے اس فلم کی لا جواب موسیقی ترتیب دی ستوش کمار اور نیر سلطان نے اس فلم میں لا جواب کی دارمیگاری کی اس کی دیگر کاسٹ میں شامل تھے نیلو تالش لیلہ اور اس کی لغمہ تھا چھن چھن مرے پائل کی دھن گائے تیرہ میں ترانا ایک اور فلم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنی سوٹ سٹھ میں ریلیز کی گئی رومنٹک فلم دل میرا دھڑکن تیری تھی جس کے فلم زالتے مرتضی آمتاب والی جائدگارتے ہمیں رشید موسیقی ترتیب دیتی ماشک اور انہائی تسر نے اس فلم میں شمی مارے کی کتار نگاری کو بہت پسند کیا گیا یہ اپنے دور کی کامیاب فلم تھی اس کی ایک آس میں شامل تھے وحید مراد شمی مارا لہری رانی تالش اور سلمہ ممتاز اور اس فلم کا تھا نگمہ جو جس کے بول ہیں روٹ گئی مجھ سے میرے پائل کی جنکار بڑا مجبور ہے میرا بیار مالا کی آواز میں یہ نگمہ تھا ناظرین انیس سوٹھ سٹھ میں ریلیت کی گئی مایا ناز فلم سنگ ڈل تھی اس فلم کے فلم ساتھ تھے نظر شباب اور ادھرکار تھے شباب کی رانی اس کی موسیقی ترتیب دیتی ہم اشرف نے اس فلم میں اداکار ندیب نے ناقابل افراموش کی ادھر ادا کیا تھا اس کی دیگر کاس میں شامل تھے دیبا، مسعود افتر، روزینہ، کمال ایرانی، نننہ، تانیہ، رگیلہ اور سائکا اس جب کا امیت تھا تیرے پائل کی جنکار روٹے دل کا قرار اور یہ نقمہ مسعود رانہ کی آواز میں تھا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا موضوع پاکستانی فلموں میں پائل کے گیت اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میکنے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی قدمت میں دوبارہ آدھر ہوں گے چلتے چلتے آپ سے گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل گولڈن وائسل چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اب اپنے نظران فاروق احمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار برنگ کیے گا، اللہ حافظ